الحمدللہ رب العالمين ایک شخص کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو کیا وہ دونوں کٹھے چل سکتے ہیں بلبل نکاح ہو گیا اس کی بیوی ہے رخصتی تو ایک ریواج ہے نا میں والدان کے ساتھ ہوں اور تین بہنیں بھی ہیں لیکن میری بیوی فیملی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو اس کو الگ کر کے رکھو لیکن آپ اپنے والدان کی خطبت نہ چھوڑو پاکستان میں بیوہ یا متلقہ عورت سے نکاح کرنے کو براہ سمجھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ہندو کی رسم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پہلی شادی جو ہے وہ بیوہ سے ہے اور بہت ساری شادیاں ہیں جو آپ کی اکثر بیوہ سے ہیں میں عورت ہوں لیکن نماز میں بھی مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں کوئی بات نہیں آپ نماز پڑھتی رہیں نماز کی برکت سے انشاءاللہ وہ خیال آنے چھوٹ جائیں گے مستعمل پانی کا معنی ہے ہم حضور کریں پانی جو نیچے گر رہے ہیں یہ مستعمل ہے حضور کا پانی جو مسجد میں جو گر رہا ہے وہی مستعمل ہے پھر اس کو استعمال نہ کریں لیٹے لیٹے قرآن سننا وہ بھی جائز ہے وضو کرنے کے بعد اگر سفید پانی آجائے دوبارہ وضو کریں گھر میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو وہاں السلام علیکم کہیں اگر کوئی نہ ہو تو حضور پر سلام کہیں والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور صورت اخلاص کلو اللہ وحد ایک دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی کہتے ہیں کہ خسرہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا بلکل پڑھے گا نماز لیکن اگر اس کے حالات مردوں والے ہیں تو پھر مردوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ پیچھے کھڑا ہوگا اب کہتے ہیں حرم میں خیال نہیں کرتے ہیں حرم دیکھتے پھریں کہ کون وہ حیرہ ہے کون نہیں ہے ایک آدمی نے بیوی کو غصے میں دو منٹ کے اندر کا گھر سے نکلو ورنہ طلاق ہو جائے گی شہر کا ارادہ طلاق کا نہیں ہے ہو جائے گی نا دی تو نہیں ہے نا روزے کی حالت میں اگر انجکشن لگانا پڑے لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں